میرے گروہ کی ایک لڑکی کا قصہ چار دیواری کی دنیا کا ایک اور مسئلہ ہے یہ لڑکی مستریوں ترکانوں کے خاندان کی تھی اس کے والدین نے اپنا میار برادری میں بلند رکھنے کے لیے لڑکی کو بیئے تک تعلیم دلائی شادی کا وقت آیا تو ماں باپ نے برادری کے رشتے یہ کہہ کر ٹھکرا دیئے کہ لڑکی گریجوئیٹ ہے معمولی گھرانے میں رشتہ نہیں دیں گے انہوں نے برادری سے باہر اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے میں رشتہ دینے کی کوشش کی تو جواب ملا کہ ہم ترکانوں کے گھر کی لڑکی کو قبول نہیں کریں گے برادری نے اس گھرانے کا بائیکارٹ کر دیا لڑکی گریجوئیٹ تھی مگر ذہن چھوٹا اور تنگ تھا لہٰذا وہ عام لوگوں کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی تھی وہ فیشن کو اور مسنوعی طور طریقوں اور انداز کو اونچے میار کی نشانی سمجھتی تھی اس نے کالج کی سہیلیوں سے میل ملاقات جاری رکھی ان میں امیر گھرانوں کی لڑکیاں بھی تھی اور ان میں مجھ جیسی لڑکیاں بھی تھی ان لڑکیوں کے دوستے اور دوستوں کی کاریں بھی تھی لڑکی کو کار کی پہلی لفٹ ملی تو اس کا دماغ آسمان پر جا پہنچا ایک شہزادے نے اسے آلہ درجے کے ہوتل میں دعوت دی تو اس کی آنکھوں اور عقل پر پردہ پڑ گیا اس کے والدین اسی پر بھولے نہ سماتے تھے کہ ان کی بیٹی موڈرن ہو گئی ہے اب تو وہ برادری میں لڑکی کا رشتہ دینے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور وہ یہ بھی نہ سوچ سکے کہ جوان لڑکی شام کو کہاں چلی جاتی ہے لڑکی اسی راستے پر چل پڑی تھی جس پر میں گزری ہوں یہ راستہ لڑکی کو میری طرح محذب عثمت فروشی سے سمگلنگ تک لے گیا فلموں کا شوک اور فلمی گانوں کا نشاہ فلم سٹوڈیو کے راستے بہت سی لڑکیوں کو کوٹے تک پہنچا چکا ہے ان میں سے جو تیز ترار نکلتی ہے وہ سمگلروں کے پاس پہنچ جاتی ہے ایک اور لڑکی کے متعلق آپ کو بتاؤں اس سے آپ کو کئی گھرانوں کی جھلک نظر آئے گی اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو آپس میں لڑتے دیکھا یہ ان کی پہلی بچی تھی بعض اوقات ماں اور باپ وہ غصہ جو انہیں ایک دوسرے پر ہوتا تھا اس بچی پر نکال دیتے تھے ان کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی ان کے لڑائی جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ بچی کا باپ شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتا تھا لیکن والدین نے اپنی مرضی کے مطابق کروا دی اس نے لڑکی کی ماں کے ساتھ بتسلوکی شروع کر دی بیوی نے ترکی بترکی جواب آت دینا شروع کر دیے لڑکی کو ماں باپ کا پیار ملا ہی نہیں تھا بڑی ہوئی تو زیادہ دیر باہر رہنے ہی کی کوشش کرتی باپ کی تنخواہ اچھی تھی لڑکی کو کالج میں داخل کروا دیا گیا لڑکی سے چھوٹے تین اور بچے بھی پیدا ہوئے عجیب صورت ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن ہے لیکن بچے بھی پیدا ہو رہی ہیں کالج میں لڑکی کو ایک سہیلی مل گئی اور وہ کبھی کبار اس کے گھر چلی جاتی وہاں اس نے دیکھا کہ اس کی سہیلی کا باپ ہنس مک تھا اور گھر میں پر لطف زہ سکون اور رونک تھی سارا کنبائی کٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یہ لڑکی اس گھر میں جاتی تو اسے سکون بھی ملتا اور اسے دکھ بھی ہوتا کہ اس کا گھر اس طرح پر سکون نہیں اپنے باپ کے بجائے وہ سہیلی کے باپ کو پسند کرنے لگی وہ کہتی ہے یہ شخص ہر بات لطیفے کے رنگ میں کرتا تھا لڑکی تھرڈ یئر میں پہنچی تو اس وقت تک سہیلی کے گھر کا پیار اس کی روح میں اتر چکا تھا ایک روز اس کی سہیلی کالج نہ آئی تو چھٹی کے بعد وہ اس کے گھر چلی گئی سہیلی کا باپ گھر میں اکیلا تھا اس نے بتایا کہ اس کا سارا کنبہ تین چار دنوں کے لئے ملتان چلا گیا ہے لڑکی سہیلی کے باپ کے پاس بیٹھ گئی اس نے اس باپ کو اپنے گھر کا حال سنایا اور وہ رو پڑی لڑکی خوبصورت تھی اور پیار کی پیاسی سہیلی کے باپ نے پہلے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا پھر اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور پھر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا لڑکی اس آدمی کے گرویدہ تھی اس نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا اس نے اس وقت بھی برانا منایا جب سہیلی کے باپ نے پہلے اس کے گالوں کو چوما پھر ہونٹ اس کے ہونٹوں سے لگا دیئے لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ اسے اپنے باپ نے بچپن میں کبھی نہیں چوما تھا اس کی سہیلی کے باپ نے اسے چوما تو اسے اپنے باپ کا خیال آیا اسے اس سے نفرت ہونے لگی اور سہیلی کا باپ اسے اور زیادہ اچھا لگنے لگا وہ شگفتہ مزاج آدمی تھا یہی اس کی کشش تھی اس نے پیار پیار میں اور ہستے کھیلتے لڑکی کو اپنے پاس لٹا لیا پھر لڑکی بھول گئی کہ یہ آدمی اس کی باپ کی عمر کا ہے اور وہ یہ بات بھی بھول گیا اور دوزخی ماحول سے بھاگی ہوئی لڑکی نے ذرہ بھر دھیان نہ دیا کہ یہ گناہ ہے اس کی سہیلی اپنی سارے کنبے کے ساتھ تین دن ملتان رہی یہ لڑکی تین دن چھٹی کے بعد اس کے باپ کے پاس جاتی رہی اور یہی کھیل کھیلتی رہی پھر اس کی سہیلی آگئی اب یہ لڑکی اس کے باپ سے تنہائی میں نہیں مل سکتی تھی اس نے محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیا یہاں سے دوستیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ ایک روز ایک دوست کے ساتھ فلم سٹوڈیو میں چلی گئی فلمی دنیا کے پروڈیوسروں اور ڈائریکٹروں نے اسے تواف بنا کے چھوڑا اور وہ سمگلروں کی دنیا میں پہنچ گئی تھرڈیئر پاس کر چکی تھی تعلیم نے اس کو خوبصورتی کے ساتھ مل کر اس میں وہ اصاف پیدا کر دیے جن کی سمگلروں کو ضرورت ہوتی ہے اس لڑکی کو سیاسی بلیک میلنگ کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا گیا تھا اسے ایک روز عیوب خان کے دور کے ایک وزیر کے پاس بھیجا گیا تھا وہ دو دن اور دو راتیں اس کے پاس رہی تھی واپس آئی تو اس نے بتایا کہ اس وزیر نے اسے امریکہ کی سی آئیے کے لیے کام کرنے کی پیش کش کی تھی اور اسے بہت اکسایا تھا اور اسے یہاں تک کہا تھا کہ اسے امریکہ کی سفیر کے لیے بھیجا جائے گا لیکن یہ لڑکی نہیں مانی تھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ اس نے ایسی دلکش پیش کش ٹھکرا دی ہوگی چھے مہینوں بعد یہ لڑکی مجھے پھر کبھی نظر نہیں آئی تھی یہ صرف میرے گروہ کی چند ایک لڑکیاں تھی میں اپنی کوئی رائے نہیں دیتی آپ کو ان لڑکیوں کے پسے منظر بتا دیئے ہیں پڑھنے والے اور سننے والے خود ہی رائے قائم کر لیں کہ زمین دوست دنیا میں لڑکیوں کو پہنچانے والا کون ہے اور یہ لڑکیاں کہاں سے آئی ہیں میں صرف یہ رائے دوں گی کہ یہ لڑکیاں نارمل ذہن کی نہیں ہوتی یہ ایب نارمل گھرانوں کی پیداوار ہوتی ہیں ان میں وہ لڑکیاں تو بہت ہی بدقسمت ہوتی ہیں جنہیں خدا غیر ذمہ دار اور ایب نارمل والدین کے گھر پیدا کر کے انہیں حسن بھی دے دیتا ہے یہ لڑکیاں جب گھر سے نکلتی ہیں تو سوسائٹی انہیں مکمل طور پر بے حیاء بنا دیتی ہے ان کا کوئی باپ نہیں ہوتا کوئی بھائی نہیں ہوتا ان کی خوبصورتی اور ان کی جوانی انہیں تباہی کے غار تک پہنچا کر دم لیتی ہے سامین کرام آپ سن رہی ہیں ایک خوبصورت توایف کی آپ بھی تھی جس کا نام ہے میں کسی کی بیٹی نہیں یہ اس سلسلے کی قسط نمبر نو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے کہانی سننے آئے تھے اور میں نے فلسفہ بگارنا شروع کر دیا کہانی سنانے کا مقصد پہلے بھی بتا چکی ہوں ایک بار پھر واضح کر دیتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو عبرت کے طور پر پیش کر رہی ہوں والدین سے اور سوسائٹی کے بزرگوں سے اور حکومت سے کہیں کہ میں ان جگوں کی نشاندہی کر رہی ہوں جہاں مجرم پیدا ہوتے ہیں ایک دو سمگلر اور عصمت فروشوں کو پکڑ کر آپ اس غلازت سے ملک کو پاک نہیں کر سکتے اس سرچشمے کو بند کریں جہاں سے یہ غلازت امڈ امڈ کر پھیل رہی ہے میں سمگلروں کے اس گروہ کے ساتھ دو سال رہی اور شہزادیوں کی طرح رہی میرا ایک برائے نام خامن تھا کار تھی اور کوٹھی تھی وزیروں کی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا سمگلنگ زورو شور سے اور پوری آزادی سے ہوتی تھی بلیک میلنگ ہوتی تھی ہمارے لئے کوئی سرحد نہیں تھی کوئی قانون نہیں تھا قانون کے محافظ ہی ہماری مٹھی میں تھے عورت شراب اور دولت نے حکمرانوں کو مجبور اور بے بس کر رکھا تھا وہی وزیر جو سمگلروں کی پشت پناہی کرتے تھے چہاں جاتے اس قسم کی ہی تقریر کرتے تھے کہ سمگلنگ کا قلعہ کما کر دیا جائے گا آپ اخباروں میں کبھی کبھی یہ خبر پڑھا کرتے ہیں کہ اتنی افیون اور چرس بھی پکڑی گئی ہے اور سمگلروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ چھوٹے درجے کے سمگلر ہوتے ہیں جو بڑے سمگلروں کی طرح متعلقہ سرکاری محکموں کو باقاعدہ خوش رکھنے کا احتمام نہیں کرتے کبھی پکڑے جائیں تو رشوت پیش کرتے ہیں پکڑے جانے کی صورت میں رشوت زیادہ بلکہ بہت زیادہ طلب کی جاتی ہے یہ رقم اتنی زیادہ ہوتی ہے جو سمگلر دے نہیں سکتے اور گرفتار کر لیا جاتے ہیں بعض اوقات پولس اپنی کارکردگی کی تشہیر کے لیے بھی کسی بے وسیلہ سمگلر کو پکڑ لیتی ہے اور اس کارنامے کی خبریں تمام اخبارات میں چھپوائی جاتی ہیں اونچے درجے کے سمگلروں کو پکڑنے کی کوئی جرت نہیں کرتا میں تھک گئی تھی گرمیوں کے دن تھے میں نے اپنے سمگلر بادشاہ سے ذکر کیا تو اس نے مجھے ڈیڑھ ایک مہینے کے لیے مری چلے جانے کا مشورہ دیا روپے پیسے کی کمی نہیں تھی میرا جو بھرائے نام خامن تھا وہ بھی میرے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا میں نے اسے دھتکار کر کہا کہ تم میرے سچ مچ کے خامن بن بیٹھے ہو یہیں رہو اور میرا پیچھا کرنے کی کوشش نہ کرنا میں اکیلی مری چلی گئی اپنے آپ کو برکے میں چھپا رکھا تھا میں نے اسی ہوتل میں قیام کیا جہاں سے میں نے اس کاروبار کا آغاز کیا تھا مینیجر مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا میں نے اسے بتایا کہ کچھ دن آرام کرنے آئی ہوں اس لیے کسی کے ساتھ میرا تعرف نہ کروائے اس نے مجھے کمرہ بلا عجرت پیش کیا جو میں نے قبول کر لیا اتنے لمبے عرصے کے بعد مجھے فراغت نصیب ہوئی تھی میں ایسی عورت بن چکی تھی جس کے اندر کوئی جذبات نہیں تھے احساسات بھی مر گئے مگر یہ میری خام خیالی تھی میں نے پہلے روز ہوتل کے کمرے کی کھڑکی کھولی تو یوں لگا جیسے میرے ماضی کے کوار کھل گئے ہوں پہلی بار میں مری آئی تھی تو زمین کا یہ خطہ مجھے جنت کی طرح حسین نظر آیا تھا اس نے مجھے تلیسے میں ہوش روبا کی طرح مسہور کر لیا تھا اور میں نے چاہا تھا کہ مری کے سبزہ زار میں اور بادلوں کے اڑتے ہوئے گالوں میں اپنے آپ کو گم کر دوں اس وقت مجھ پر محبت کا بھی سہر تاری تھا میرے ساتھ وہ آدمی تھا جسے میں نے چاہا تھا اور جسے میں نے دل ہی دل میں ساری عمر کا رفیق بنا لیا تھا مگر سہر بڑی ہی بے رحمی سے توڑ دیا گیا تھا جسے میں نے منزل سمجھا تھا وہ سراب نکلا اب میں نے کھڑکی کھولی تو مری کا وہی حسن مجھے زہر آلود لگا چیل اور دیودار کے لمبے لمبے پیڑ بھوتوں کی طرح دکھائی دینے لگے چار پانچ پیڑ میری کھڑکی کے ساتھ کھڑے تھے ان میں سے ہوا کے جھونکے گزرتے تھے تو سان سان کی ایسی آواز آتی تھی جیسے یہ پیڑ اور ہوا میری محبت کی موت پر سسکیاں لے لے کر رو رہی ہو تین چار سال پہلے یہی آوازیں تھی آنسووں کی دھن تھی میں نے آنسو پہنچے نہیں کھڑکی میں کھونیاں ٹیک کر مری کی خنکی کو محسوس کرتی رہی اور میرا ذہن مجھے اپنے ماضی میں بہت دور پیچھے لے گیا لمحوں کا کاروہ پیچھے کو چل پڑا اور مجھے مشرقی پنجاب کے اس سکول میں لے گیا جسے دیکھ کر بھی کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ سکول ہے میں نے اس عمر میں اس کچھے سے کوٹھے کی عظمت کو محسوس نہیں کیا تھا میں بچی تھی وہاں اردو اور قرآن پڑتی تھی بچپن کی اس یاد میں جانیک ایسا جادو تھا کہ آلہ قسم کے اس ہوتل کے اتنے اچھے کمرے میں جہاں صرف دولت والے ہی قیام کر سکتے تھے میرا دم گھٹنے لگا میں یہاں سے بھاگ کر اس کچھے کوٹھے میں جا پناہ لینے کے لیے بیتاب ہونے لگی مجھے اس کی عظمت کا احساس اب ہوا جب میں سب کچھ کھو بیٹھی تھی اور اس سراب کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اتنی دور نکل آئی تھی جہاں سے میں واپس نہیں جا سکتی تھی مجھے پاکستان کا گھر یاد آیا گھر کے سارے افراد یاد آنے لگے والد صاحب کی یاد نے تو تڑپا دیا میری تباہی میں ان کا بھی ہاتھ تھا مگر میرے بھائیوں نے جب کل پرزے نکالے تو والد صاحب کی گھر میں کوئی حیثیت نہیں رہی تھی مجھے وہ ماں بھی یاد آئی جس کی کوک سے میں ایک پاک صاف اور آسمان کے پانیوں میں دھلی ہوئی پیدا ہوئی تھی میرے ماں باپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ پاکیزہ بچی بڑی ہو کر سارے معاشرے کو ناپاک کرے گی اور گناہوں کی بڑی ہی خوبصورت علامت بن کر اور گھر سے بھاگ کر خاندان کو زلط اور رسوائی میں ڈالے گی پھر مجھے اپنا بچہ یاد آیا اور مجھے اس کا رونا بھی یاد آیا میں بیان نہیں کر سکتی کہ میری کیا حالت ہوئی اس سے پہلے یہ بچہ مجھے مری میں ہی یاد آیا تھا اور جی میں آئی تھی کہ عیسائیوں کے اس ہسپتال میں جاؤں اور اپنے بچے کا سراغ لگا کر اسے اٹھا لاؤں اور کہیں دور نکل جاؤں اب پھر دل میں یہی خواہش تڑپی جس نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا بچہ یاد آتے ہی میرے جذبات اور احساسات شولوں کی طرح بھڑک اٹھے مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میری کوئی ایک بھی حص نہیں مری اور یہ میرے سینے میں وہ عورت زندہ ہے جو محبت کی پیاسی ہے مجھے بڑی تلخ تشنگی کا اور اپنے آپ میں ایک محیب خلا کا احساس ہوا یہ احساس نزا کے وقت کی تلخی بن گیا میں اس قدر پریشان اور بے حال ہوئی کہ کھڑکی سے ہٹ کر ٹیلی فون کا رسیور اٹھایا ہوتل کے ایکسچینج سے ہوتل کا ہی مطلوبہ نمبر لیا اور کہا کہ چار پیگ سکوچ وسکی اور سوڈا میرے کمرے میں بھیج دو میں اپنے ماضی کو شراب میں ڈبو دینا چاہتی تھی ان تلخیوں کا اور علاج بھی کیا تھا مگر وسکی کے چار پیگ ہلک سے اترے تو یوں لگا جیسے میں نے سینے کی آگ پر تیل ڈال دیا ہو ماضی اور زیادہ نکھر کر سامنے آ گیا میرے ذہن میں بچہ زور زور سے رونے لگا مجھے اپنی چھاتیوں میں ایٹھن سی محسوس ہوئی مجھے بالکل علم نہیں کہ ماں کی چھاتیوں میں جب دودھ اترتا ہے تو وہ ایٹھن محسوس کرتی ہے یا نہیں اور بچے کو دودھ پلا کر وہ کیا محسوس کرتی ہے اور جن ماں کے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں ان کا دودھ اتر آتا ہے تو دودھ کی تکلیف کے علاوہ ان کے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا میرا بھی دودھ اترا تھا لیکن صرف تین چار دن میں نے دوائیوں سے دودھ خوشک کر لیا تھا مگر اب اس کمرے میں بیٹھے جب مجھے چھاتیوں میں ایٹھن سی محسوس ہوئی تو میں سمجھ نہ سکی کہ یہ دودھ کا جوش ہے یا جذبات کے خون کا جوش یہ جو کچھ بھی تھا اس نے میرے بچے کو سامنے لا کھڑا کیا میں نے بچے کو نہیں دیکھا تھا اس کا صرف رونا سنا تھا اور میں نے نرس سے کہا تھا کہ اسے لے جاؤ میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی اور نرس بچے کو لے گئی تھی بچہ مجھے اتنی شدت سے پہلے کبھی یاد نہیں آیا تھا کہ مجھے اپنی انگیا بھیگتی ہوئی محسوس ہو مگر اس روز میرے جذبات اسی ایک خواہش پر تڑپنے لگے کہ میرا بچہ ہو اور میں اسے دودھ پلاؤں یہ فطری خواہش تھی جنسی حسودگی یا آوارگی فطرت کے سارے تقاضے پورے نہیں کر سکتی عورت فطرت کے اس تقاضے کو دبا نہیں سکتی کہ اس کا بچہ ہو میں نے اس تقاضے کی شدت کو محسوس کیا اور اسے دبانے کی کوشش کرنے لگی لیکن تلخی بڑھتی گئی اور یہاں تک بڑھی کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ کسی اپنی پسند کے آدمی کو کمرے میں لے آؤں اور اسے کہوں کہ مجھے ایک بچہ چاہیے مگر میرے پیشے کے حقائق ایسے تھے جو بچے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کوئی ایسا آدمی بھی مجھے نہیں مل سکتا تھا جو میرے ساتھ شادی کر لیتا تاہم فطرت کا یہ خلاہ جو پر ہوتا نظر نہیں آتا تھا مجھے پریشان کرنے لگا میں نے وسکی کے تین اور پیگ منگوائے یہ بھی اس خلاہ میں بہ گئے آخر ہوتل کے منیجر کے پاس گئی اور اسے امریکی گانجا یعنی مارجوانہ لے کر اپنے آپ کو بے ہوش کر دیا میری آنکھ کھلی تو اگلے روز کے دس بج رہے تھے سر بوجل تھا دل پر گھبراہت تھی میں غسل خانے میں چلی گئی جسم پر بے شمار پانی پھینکا مگر طبیعت سنبھل نہ سکی تنہائی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا مجھے ایک ساتھی کی ضرورت تھی ایسے ساتھی کی ضرورت جو کاروباری نہ ہو اور میری تشنگی اور میرے جذبات کو سمجھ سکے محبت کے بغیر کون زندہ رہ سکتا ہے میں نے یہ ارادہ بھی کیا کہ واپس چلی جاؤں اور اپنے پیشے میں مگن ہو جاؤں وہاں میرے جذبات کبھی یوں نہیں بڑھ کے تھے کبھی بچا یاد نہیں آیا تھا گناہ کی راتیں اور گناہ کے دن میری فطرت کا خلا پور کیے رکھتے تھے میں نے یہ ارادہ سوچ کر ملتوی کر دیا کہ چند دن مری میں رہوں گی اگر جذباتی حالت نہ سنبھلی تو چلی جاؤں گی دو روز بعد کا واقعہ ہے دن کا پچھلا پہر تھا میں برکہ اڑے خرامہ خرامہ مال روڈ کی طرف نکل گئی بھیڑ کوئی ایسی زیادہ تو نہیں تھی لیکن یہ تھوڑے سے لوگ حجوم کی مانن دکھائی دئیے لڑکیاں اور لڑکے کپڑوں کی میں برکے میں تھی ایک نکاب اوپر تھا اور دوسرے سے میں نے تھوڑی اور ناک کو چھپا رکھی تھی آنکھیں اور پیشانی ننگی تھی پیشانی پر چند ایک بھورے بھورے بال بکھرے ہوئے تھے میں نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تھا اور محسوس کیا تھا کہ برکے میں میرا آدھا چھپا ہوا چہرہ زیادہ دلکش لگتا ہے میں مال روڈ پر گھومتے پھرتے لوگوں کی بھوکی بھوکی نظروں کو نظرانداز کرتی پوسٹ آفیس والے چوک سے بھی آگے نکل گئی ذرا آگے جا کر جو راستہ نیچے کو جاتا ہے اس پر اترنے لگی میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے گھوم کر دیکھا میری عمر کا ایک نوجوان آ رہا تھا وہ میرے قریب سے گزر گیا اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا میں نے اسے بڑی اچھی طرح دیکھا اس کے بھرے بھرے تندرست چہرے پر معصومیت کا جو تاثر تھا وہ مجھے کچھ اچھا لگا اس کی آنکھوں میں بھی بڑی پیاری سی اور مردانہ سی چمک تھی اس کے سر کے بال چھوٹے چھوٹے تھے اگر اس کے بال بڑے ہوئے ہوتے تو میں اس کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہ کرتی اس کا جسم پھرتیلا گھٹا ہوا اور جازب نظر تھا اور اس کی چال میں تمکنت اور مردانگی تھی مری میں مجھے یہ ایک ہی نوجوان نظر آیا تھا جس کے بال سلیکے سے کٹے ہوئے تھے اور جو مال روڈ کی رونک کو چھوڑ کر اس طرف نیچے چلا جا رہا تھا جہاں کوئی رونک نہیں ہوتی وہاں مسنوعی حسن نہیں ہوتا وہاں قدرت کا حسن ہے تنہائی ہے مگر وہاں جا کر ساتھی کی خواہش شدید ہو جاتی ہے وہ آگے نکل گیا میں آہستہ آہستہ اترتی گئی اور اس جگہ پہنچ گئی جہاں تھوڑا سا میدان ہے پتھر کے بینچ ہیں اور لمبے لمبے درختوں کے جھنڈ کھڑے ہیں میں وہاں ٹہلنے لگی مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف چلا گیا ہے وہ اچانک ایک طرف سے نمودار ہوا اس نے مجھے دیکھا اور میں نے اسے دیکھا میرے جذبات ابلے ہوئے تھے تنہائی مجھے کھا رہی تھی یقین کی دئیے کہ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرا بچہ بڑا ہو کر اسی کی طرح جوان اور خوب رو ہوگا وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح معصوم اور بھولا بھالا سا لگا اس کے چہرے مہرے پر کوئی ایسا تاثر تھا جو اس کے عمر کے جوان آدمیوں کے چہرے پر کم ہی نظر آیا کرتا ہے ہو سکتا ہے مجھ پر جو تنہائی کا اثر تھا یہ اس کا فطور ہو کہ اپنی طرح ایک آدمی کو تنہا پھرتے دیکھا تو وہ مجھے اچھا لگا وہ سامنے سے میری طرف آ رہا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا مجھے کچھ ایسا یاد پڑتا ہے جیسے اس کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا تھا یا شاید میں مسکراتی تھی اور یہ مسکراہت اسے برکے کے باریک نکاب میں سے نظر آ گئی تھی کچھ ہوا ضرور تھا میں کوئی شریف لڑکی تو تھی نہیں مجھ میں حیاء اور شرم تو رہی نہیں تھی مردوں کو مسکراہتوں پر نچا دینا تو میرا پیشہ تھا تاہم اگر میں مسکرائی تھی تو یہ مسکراہت کاروباری نہیں تھی اس میں پیار کی تشنگی تھی اور اس مسکراہت میں کوئی مسررت نہیں تھی وہ میرے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے دھیمی سے آواز میں پوچھا کسی کا انتظار ہے یا اکیلی سیر کو نکلی ہیں میں رک گئی اور جواب دیا اکیلی ہی نکلائی ہوں معافی چاہتا ہوں اس نے قدرے گھبرائے ہوئے سے لہجے میں کہا مجھے غلط نہ سمجھئے گا معلوم نہیں آپ سے کیوں پوچھ بیٹھا ہوں پوچھنے میں کوئی حرج نہیں میں نے جواب دیا مردوں کو میں اکثر غلط سمجھا کرتی ہوں باتیں کرنے کے فن میں تو مجھے مہارت حاصل تھی میں نے اسے بڑی غور سے دیکھا اس کے دانت موتیوں کی طرح صاف اور چمکدار تھے اس کے چہرے پر صحت کی جو رونک تھی اس سے اور دانتوں کی چمک سے صاف پتا چلتا تھا کہ وہ سگرٹ نہیں پیتا وہ میری پیشانی اور آنکھوں کو دیکھتا اور نظریں جھکا لیتا تھا میں نے کچھ اور باتیں کی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے بھاگنے کا راستہ دیکھ رہا ہو یا اسے ڈر ہو کہ کوئی دیکھ نہ لے میں حیران ہوئی کہ اس نے خود ہی مجھ سے مخاطب ہونے کی دلیری کی اور جب میں اس سے مخاطب ہوئی تو وہ گھبرا گیا اس نے کہا آپ گھومیں پھریں میں چلتا ہوں اگر آپ کو جانے کی جلدی نہیں تو آئیے ذرا اکٹھے گھوم پھر لیتے ہیں میں نے کہا وہ کچھ سوچ کر رک گیا اور پھر ہم اکٹھے ٹہلنے لگے میں نے اسے پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے اور کیا کرتا ہے اس نے بتایا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا کرتا ہے کہنے لگا چند دن مری گزارنے آیا ہوں شادی کر چکے ہیں نہیں اس نے جواب دیا اور کہا آپ اپنے متعلق بھی کچھ بتائیں میں نے اپنا فرضی نام بتا کر کہا کہ میں بھی چند دن مری گزارنے آئی ہوں آپ شادی شدہ تو معلوم نہیں ہوتی اس نے کہا پڑتی ہیں اس کی نظر کتنی ناکس اور ناتجربے کار تھی وہ میرے چہرے سے یہ بھی نہ پہچان سکا کہ میں اتنی شادیاں کر چکی ہوں جن کی مجھے گنتی بھی یاد نہیں اور میری رگوں میں اتنا خون نہیں جتنی شراب ہے یہ اس بہترین اور مقوی غزا کا اثر تھا جو میں سیمگلروں کے ہاں کھاتی تھی بہرحال میری عمر اس وقت چوبیس سال تھی چہرے سے میری عمر کم لگتی تھی میں نے اسے بتایا کہ اس سال بی اے کا امتحان دیا ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں کی رہنے والی ہوں اور کس کی بیٹی ہوں میں نے جھوٹ بول کر اسے مطمئن کر دیا پھر ہم مری کے موسم کی باتیں کرنے لگے کچھ دیر گھپ شپ ہوتی رہی میں نے اس میں سنجیدہ سی شگفتگی دیکھی اس کے انداز میں خود اعتمادی تھی مجھے یہی توقع تھی کہ اس ملاقات کا یہی انجام ہوگا کہ وہ مجھے کسی ہوتل میں دعوت دے گا اور اسی خواہش کا اظہار کرے گا جس سے میں اچھی طرح واقف تھی لیکن اس کی گفتگو کا انداز اتنا پور اثر تھا کہ میں نے تنہائی کا ایک اچھا ساتھی سمجھ کر اسے قبول کر لیا یہاں یہ بتا دینا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ میں اس کا نام اور اس کے شہر کا نام نہیں بتاؤں گی آپ کے ساتھ اور کون آیا ہے اس نے پوچھا اکیلی آئی ہوں کہاں ٹھہری ہوئی ہیں میں نے جب ہوتل کا نام بتایا تو وہ چونک پڑا اور اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا اس کے چہرے کا تاثر نمائع طور پر بدل گیا تھا جس سے پتا چلتا تھا کہ اسے میرے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رہی اس نے کہا مجھے اجازت دیں میں چلتا ہوں لیکن میں نے اسرار کر کے اسے بٹھائے رکھا وہ کچھ بے چین ہو گیا تھا اس کی باتوں میں پہلے والی جان اور جوش ہی نہ رہا اس نے ہوتل کا نام سن کر ادھوری سی کوئی بات کی پھر میں ہی بولتی رہی اس نے ایک بار پھر جانے کو کہا تو میں نے پوچھا آپ کو اچانک کوئی کام یاد آ گیا ہے کیا جلدی ہے کوئی ایسی جلدی تو نہیں اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا ہاں یہ ہے کہ کسی نے دیکھ لیا تو شک کرے گا کرنے دو میں نے ہس کر کہا اگر آپ پسند کریں تو شام کا کھانا میرے ساتھ کھائیں نہیں اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا میں لے جا رہی ہوں لیکن میں اپنا دماغ خراب نہیں کر سکتا اس نے پھیکی سی مسکراہت سے کہا میں کوئی ایسا غریب تو نہیں ہوں لیکن میں آپ کے مقابلے میں خاصا نادار انسان ہوں وہ مجھے اس ہوتل کی وجہ سے اور میری شکل و صورت اور رنگ کی وجہ سے کسی بڑے ہی امیر باپ کی بیٹی سمجھ رہا تھا میری امیری میں تو کوئی شک نہیں تھا مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ میں کتنی غریب ہوں اور اس وقت کتنی محتاجی محسوس کر رہی ہوں میں نے آپ کو یہ بتانے کی پوری کوشش کی ہے کہ یہ آدمی مجھے کیوں اچھا لگا لیکن آپ سمجھ نہیں سکے ہوں گے میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکتی کہ میں نے اس آدمی کو کیوں فوراں ہی دل میں بٹھا لیا تھا جس معصومیت سے اس نے کہا کہ میں آپ کے مقابلے میں نادار انسان ہوں وہ معصومیت مجھے اتنی پیاری لگی کہ میں نے بے ساختہ کہا میں آپ کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں اور آپ کو چلنا پڑے گا اس کی بے چہنی بڑھ گئی لیکن اس نے انکار نہ کیا سورج غروب ہونے والا تھا ہم اٹھے اور چل پڑے وہ مجھ سے دو تین قدم دور رہنے کی کوشش کرنے لگا جو میں نے کامیاب نہ ہونے دی اوپر چڑھتے چڑھتے جب ہم سڑک پر پہنچے تو میرا سانس بری طرح پھول چکا تھا سڑک پر لوگ آ جا رہے تھے اور ہر کوئی مجھے گھورتا تھا میں نے نکاب آدھے چہرے پر ڈال لیا تھا وہ مجھ سے چند قدم آگے چلا گیا تھا سڑک کے دوسرے کنارے پر دو جوان سے آدمی جا رہے تھے انہوں نے میرے ساتھی کو دیکھ کر ہاتھ ہلائے اور ایک نے کہا ہیلو کیپٹن اس نے بھی ہس کر ہاتھ ہلایا میں اس سے جا ملی اور پوچھا آپ فوج میں کیپٹن ہیں ایسی قسمت کہا اس نے کہا میں راولپنڈی کی ایک ہاکی ٹیم کا کیپٹن ہوں یہ دونوں مجھے پہچانتے ہیں میں اسے ہوتل میں اپنے کمرے میں لے گئی اور بھرکہ اتار دیا وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا پھر بولا آپ کو میں سمجھ نہیں سکا آپ اتنے بڑے ہوتل میں رہتی ہیں آپ پوری طرح مارڈرن اور سوشل ہیں پھر یہ بھرکہ آپ نے کیوں چڑھا رکھا ہے اپنے آپ کو لوگوں سے چھپانے کے لیے ایسی کیا ضرورت پیش آئی ہے پھر کبھی بتاؤں گی اور میں نے موضوع بدل دیا وہ کچھ جھیپا ہوا تھا میں نے اسے باتوں میں لگا لیا اور اسے یقین دلایا کہ میں نے اس کا صرف ساتھ حاصل کرنے کے لیے اس میں دلچسپی لی ہے میں نے کھانا کمرے میں ہی منگوانے کا آرڈر دے دیا میں نے اس سے اس کے متعلق سب کچھ جاننے کی بہت کوشش کی مگر اس نے کچھ نہ بتایا میں نے ذرا زیادہ بے تکلفی سے باتیں شروع کر دیں اگر اس کے دل میں میرے متعلق کوئی وہم و گمان پیدا ہو گیا تھا تو بجا تھا اس کے ساتھ ایک ایسی لڑکی کا بے نکاب ہو جانا جو اتنے مہنگے ہوتل میں رہتی تھی ایک عجوبہ تھا مجھے اس کے کردار کا یہ پہلو بہت پسند آیا تھا کہ بے تکلفی کے جواب میں بے تکلف ہونے کے بجائے وہ مجھ سے دور ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا ردعمل یہی ہونا چاہیے تھا کھانا امیر آنا تھا وہ کھانے کا سلی کا جانتا تھا کھانے کے آداب سے بھی آگاہ تھا گفتگو کا فن بھی جانتا تھا وہ ایسا غریب آدمی نہیں تھا جیسا اس نے اپنے متعلق کہا تھا کھانے کے بعد اس نے جانے کی اجازت مانگی تو میں نے کہا میں دور تک ساتھ چلوں گی وہ مجھے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا لیکن میں نے برکہ اڑا اور اس کے ساتھ چل پڑی کچھ دور تک اس کے ساتھ گئی تو وہ رو گیا اور مجھے واپس جانے کو کہا تب میں نے بہت ہی زیادہ جذباتی ہو کر اسے کہا خدا کے لیے مجھے غلط نہ سمجھنا کل ضرور ملنا اس نے اسی جگہ جہاں وہ مجھے ملا تھا ملنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا میں آپ کو اس سے ملنے سے پہلے کی جذباتی حالت بتا چکی ہوں یہ کیفیت ایسی تھی جیسے میرے سارے زخم کھل گئے تھے اور ان سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور اس کیفیت میں وہ مل گیا تو وہ ٹیسیں تھم گئی مگر وہ چلا گیا تو دل پر پھر وہی گھٹا نود کر آئی با خدا ایسے محسوس ہوا جیسے میرا اور اس کا بڑا ہی گہرا رشتہ ہو اس کی یہ خوبی مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی کہ اپنی عمر کے جوانوں کی طرح اس نے میرے ساتھ بے تکلف ہونے کے بجائے مجھ سے دو قدم دور رہنے کی کوشش کی تھی جیسے اسے میرے حسن اور میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی تاہم یہ خطرہ میرے سر پر منڈلا رہا تھا کہ کسی بھی وقت وہ ان مردوں کے روپ میں آ جائے گا جو سینکڑوں بار میں دیکھ چکی ہوں میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ اب میرے لئے کوئی خطرہ نہیں اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کی یا ایسی خواہش کا اظہار کیا تو اپنی فیس بتا کر پیشگی وصول کر لوں گی اس رات میں خاصی پریشان اور بے چین رہی یہ جوان سال آدمی میری نظروں کے سامنے رہا معلوم نہیں کیوں مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ یہ آدمی ان مردوں سے مختلف ہے جن کے ساتھ میرا واسطہ پڑ چکا تھا یہ یقین مجھے سکون دیتا تھا مگر وہ خطرہ جو میں بیان کر چکی ہوں مجھے پھر بے چین کر دیتا تھا اسی کیفیت میں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اسے خواب میں دیکھا عورت کی فطرت کے تقاضے عملی صورت میں مجھے خواب میں نظر آئے وہ بچہ بن گیا تھا اور میں اسے اپنی چھاتیوں سے دودھ پلا رہی تھی میں اس کے سر کو اور اس کے ننے منے ہاتھوں کو چوم رہی تھی مجھے بادل کی گرج سنائی دی بجلی چمکی اسی چمک سے میری آنکھیں بند ہو گئیں اور جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میری گود خالی تھی میں چیختی چلاتی دوڑنے لگی بادل گرج رہے تھے اور میری آنکھ کھل گئی کمرے میں نیلے رنگ کا چھوٹا سا بلب جل رہا تھا میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی چھت پر بارش کا اتنا شور تھا جیسے میں پل کے نیچے کھڑی ہوں اور اوپر سے ریل گاڑی گزر رہی ہے میرا دل خوف سے بڑی زور سے بج رہا تھا اپنی چھاتیوں پر مجھے بچے کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا دل میں گھبراہٹ کا یہ عالم کہ میں نے چھاتیوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھا جیسے میں فیل واقعی بچے کو دودھ پلاتی رہی ہوں خواب تو میں نے بہت دیکھے ہیں کہ اس خواب سے آنکھ کھولی تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ خواب تھا میں اس وہم میں مبتلا ہو گئی کہ اسے کچھ ہو گیا ہے اور یہ اگر خواب ہی تھا تو خدا کا کوئی اشارہ تھا بارش بڑی ہی تند اور تیز تھی تنہائی کا احساس میرے خوف میں اضافہ کر رہا تھا میں کمرے میں ہر طرف دیکھنے لگی اور میرے سینے میں پیار کا ایسا توفان اٹھا کہ میں اس بارش میں ہی اس کے پاس پہن جانے کے لیے بیتاب ہونے لگی مگر معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے وہ مجھے راستوں میں روک کر چلا گیا تھا بڑی ہی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا لیکن وہ میری نظروں کے سامنے سے ہٹا نہیں معلوم نہیں کب میری آنکھ لگی اور جب آنکھ کھولی تو دن کے دس بج رہے تھے خواب کا اثر ابھی تک دل اور دماغ پر موجود تھا اور اس کے ساتھ یہ بیتابی اور بے قراری کہ اسے فوراں جا کر دیکھوں کہ وہ خیریت سے تو ہے وہ دن میری زندگی کا بڑا ہی لمبا دن تھا یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مرد کے لیے میری جذباتی کیفیت اتنی زیادہ بگڑ گئی تھی ایک میرا وہ محسن تھا جو کسی جاگیردار کا بیٹا تھا اس نے مجھے اس وقت پناہ دی تھی جب میرے پیٹ میں بچہ تھا اور میں خامن سے طلاق لے کر گھر سے بھاگ گئی تھی اس کا احسان میں ساری عمر نہیں بھولوں گی لیکن اس کے ساتھ مجھے ایسی والہانہ محبت نہیں تھی اسے میں نے محبت کا دھوکہ دے کر اپنے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی تھی اتفاق کی بات ہے کہ وہ اچھا آدمی نکلا اس کے بعد مجھے اٹلی کے منیجر کا پاکستان سیکٹری اچھا لگا تھا مگر اسے بھی میں شادی کے لیے کہنا چاہتی تھی مگر یہ نوجوان جو مجھے مری میں سر راہ مل گیا تھا میری روح کی گہرائیوں میں اتر گیا اس کے انتظار میں دن کاٹنا محال ہو گیا میں وقت سے پہلے اس جگہ پہنچ گئی جہاں اسے آنا تھا بہت دیر ٹہلتی رہی یہ جگہ نیچے تھی میں بار بار اوپر دیکھتی تھی آخر وہ مجھے نظر آ گیا میں دوڑتی ہوئی اوپر کو جانے لگی وہ بھی تیزی سے نیچے آیا اور جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے وہ بو کھلا گیا اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبایا نہیں اس کا رد عمل سرد تھا میں اسے ہر طرف سے یوں دیکھنے لگی جیسے کوئی بچہ گر پڑے تو اسے ماں دیکھتی ہے کہ کہیں چوٹ تو نہیں آئی کیا دیکھ نہیں ہے آپ اس نے پوچھا نیچے چلو بتاتی ہوں میں نے کہا اور جذبات کی شدت سے آپ کی بجائے تم کہہ کر مخاطب ہوئی تم ٹھیک تو ہو نا ابھی تک تو ٹھیک ہوں اس نے کہا نیچے جا کر ہم بیٹھ گئے اور میں نے اس رات کا خواب سنا دیا اور کہا ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح نہیں جانتے مگر میں دل کی بات کہتے ہوئے جھجکوں گی نہیں کہ زندگی میں پہلی بار میری جذباتی کیفیت نے یہ رنگ اور یہ شدت اختیار کی ہے تم میرے دل میں اتر گئے ہو اس نے خوش ہونے کے بجائے مجھے یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ خواب کا اثر قبول نہیں کرنا چاہیے اس نے مجھے اپنے دو تین بڑے ہی ڈراؤنے خواب سنا دئیے پھر بات سے بات نکلتی چلی گئی اور سورج غروب ہو گیا میں نے اسے ہوتل میں چلنے کو کہا تو وہ ٹالنے لگا لیکن میں اسرار کر کے اسے اپنے ساتھ لے گئی اسے اچھا بھلا دیکھ کر مجھے سکون محسوس ہوا اور جب یہ دیکھا کہ اس میں کل والی جھجک نہیں تو مجھے ایسی مسررت محسوس ہوئی جس سے میں ہمیشہ نا آشنا رہی تھی اس کے ساتھ چلتے چلتے میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں اس ہم عمر آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں کیا یہ مجھے قبول کر لے گا نہیں میں اسے دھوکہ نہیں دوں گی میں اس کے قابل نہیں اور اگر اس نے مجھے شادی کے لیے کہا تو میں اسے صاف صاف بتا دوں گی کہ میں کون اور کیا ہوں اور اسے کہوں گی کہ اب فیصلہ کرو وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے سے گریز کر رہا تھا مجھ سے دو تین قدم آگے چلنے کی کوشش کر رہا تھا قریب سے لوگ گزر رہے تھے ان میں زیادہ تر نوجوان تھے یہ سب مجھے بڑی غور سے دیکھتے تھے وردی پہنے ہوئے فوجی بھی ہمارے قریب سے گزرے اور ہم مال روڈ کے تماشائیوں میں سے گزرتے اپنے ہوتل والی چڑھائی چڑھنے لگے میں تھک گئی تھی آگے بڑھ کر میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کے سہارے اوپر گئی مجھے یہ خیال آیا کہ میں اس مرد کو بالکل اسی طرح گرویدہ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں جس طرح مرد عورتوں کو پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کمرے میں جا بیٹھے تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں نے پوچھا کیپٹن آپ کی ریجمنٹ کون سی ہے اور کہاں ہے آپ پندرہ روز کی چھٹی آئے ہیں نا اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا